اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الحمد لام ساکن ہے اس کو جٹکا نہیں دیں گے بلکہ ساکن ہی پڑھیں گے الحمد نہیں پڑھیں گے بلکہ یہ صحیح طریقے سے ادا ہونا چاہیے اس طرف توجہ نہیں دیتے الحمد پڑھتے ہیں الحمد صحیح نہیں ہے الحمد 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 للہ رب العالمين راہ کی اوپر زبر ہے تو اس وجہ سے پر پڑھی جائی اور العالمین میں یہاں بلام ساکن ہے رب العالمین نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ رب العالمین الرحمن الرحیم رابی دونوں پر ہے اور اگر یہاں پر وقف نہ کریں تو پھر اس طرح پڑھیں گے رب العالمین الرحمن الرحیم اور وقف کریں گے العالمین پر تو پھر پڑھیں گے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اچھا یہ آئی مد کے بعد یعنی حرف مد کے بعد سکون آ جائے تو وہاں پر مد کرنے میں تین وجہ جائیں ہیں توسط طول توسط اور قصر اس طرح مالک یوم الدین قصر مالک یوم الدین توسط مالک یوم الدین طول تو ابتداء یعنی پہلی آیت سے آپ کی تلاوت کی جس آیت سے ابتداء ہو اس آیت میں آپ جس وجہ کو لیں آخر تک اسی وجہ کو برقرار رکھیں یعنی بلی فرض العالمین پہلی آیت ہے اس پر آپ نے وقف کیا اور یہاں پر آپ نے توسط کے ساتھ وقف کیا تو باقی جتنی آیات آتی ہیں ان میں بھی توسط کے ساتھ وقف کریں اییاک نعبد و اییاک نستغین اہدین اسقراط المستقیم یہاں پر اگر وقف نہ کریں تو پھر اس طرح پڑھیں گے و اییاک نستغین اہدین اسقراط المستقیم اسقراط اللذین انعمت عليهم باست پرتے ہیں انعمتا انعمتا نہیں ہے بلکہ عین ہے عین اہدین اسقراط اللذین انعمت عليهم غیر المغضوب اہدین اسقراط اللذین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انعمیم بدلازم بھی ہے لام پر اور میم پر اور یہاں پر غنہ بھی ہوگا ذالک الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین اللذین الَّذین يؤمنون بالغیب و يقیمون الصلاة و مم ما رزقنا هم ينفقون یا بروقف کریں تو برہ الَّذین پڑھیں گے وقف نہ کریں تو للمتقین الَّذین پڑھیں گے وَالَّذین يُؤمنون بِمَا أُنزِل إِلَيْكَ وَمَا أُنزِل مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَ وَأُولَئِكَ عَلَى هُدًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ